سوچو کہ کفر وہاں بیٹھ کر اس نے ہمیں عداب بتانے آداب رسالت کے حضور کا تم نے ایسے اترام کرنا ہے ملک ہمارا ہے کلمہ ہم نے پڑھا تم کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے تم سے ہم نے پوچھنا ہے حضور کا عداب اور اترام ہمارے بزرگ سارا کچھ پہلے بتا کر گئے ہمیں کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتا ہے کہ حضور کے عداب تم نے کیسے کرنے ہیں ہاں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہمارے بزرگ پہلے بات کر گئے اور ادھے اتنے بھی قاضی آیاز گل کر گئے ہون جدوں گے رفتار ہویا ادھوں سزائے موت ہوئی ہون برطانیہ دا باشندہ ہے برطانیہ ادھے پچھے کھڑا ہو گیا کہ جی اے تے جللہ سی اے تے جلللہ سی ایف آئی آر دی کاپی ہے سا اپنے رسالے چھاپی پولیس نے جدوں گے رفتار کی تا اسنوں تے ڈرائیونگ کر رہے سی ستر ہزار روپے ہو دی جے بچ سی ایک عام تو سی تے میں آتے حضور تے غلام آنا کسی عام جا کے ڈاکٹر کوڑ پچھو او دے کوڑ پچھو جی جلللہ بندہ ڈرائیونگ کر سکنا جلللہ بندے دی جلللہ دا منگ دا پیا ہوندہ جلللہ بندے دی جے بے جو ستر ہزار روپے یہ گیڑے پسو آگیا کیا اچھا جلللہ بھی سی تو کیا پوری کائنات جنہوں حضور ہی نظر آئے اے دے ہوتے بھی پھر قاضی آیاز نے گل کی تھی بھے جلللہ جی جلللہ حضور تے خلاف گل کرے قاضی آیاز فرمانے نبی علیہ السلام دی زائری آیات اچھ ایک اٹھ جلللہ ہو گیا اٹھ صحابی نے انہوں دروازہ بند کر دیتا اندروں باغش بند کر کے نہ باروں دروازہ بند کر دیتا میرے آقا و مولا حضرت عبداللہ بن جعفر نا تشریف لے گئے باغ دی طرف باغ دا دروازہ بند حضور نے فرمایا ہوئے کیوں دروازہ بند کیتے ہیں عرض کی تیجئے اٹھ جللہ ہو گیا جڑا بھی جاندہ ہے تے شدہ اللہ شدہ علیہ الجمل اٹھ جڑا انہوں کھان واسطے دوڑ دا ہے انہوں کٹ دا ہے اس واسطے اسی انہوں اندر بند کر دیتا ہے جللہ ہو گیا میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دیو جب انہوں دروازہ کھول دیو جب انہوں دروازہ کھولیا تے قاضی آیاز فرما انہوں نے اٹھ نسدہ نسدہ آگے حضور تے سامنے ڈہ پیا انہیں لملہ میں بل زمین ہوتے رکھ دیتے صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے انہوں نے تھوڑی دیر تھے پہلے آر پن دنوں کھاندہ سی ان کی ہویا تے قاضی آیاز فرما انہوں نے حضور نے فرمایا ما بین السماع والارد شہن اللہ یعلم انی رسول اللہ فرماو میرے غلاموں زمین آسمان میں چیزی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تُسری سارے سنجیدہ بیٹھے ہو حضور دنال لینڈ لگے ہوئی سارے بولو سنجیدیوں اور بڑیوں ہیان جدو حضور دنہ آوے تے پھر آپ نے میں پہلے اس وقت بیان کی تا آپ نے اندر آج دی پیدا کرو آپ نے آپنو مٹاؤ حضور دنہ آوے تے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جینا تے پچھے توں لگ کے سنجیدگیاں اختیار کرنا ہے نہ تے تیرے موں تے مٹی پا آنیں تے پھر قبر جو زوری آنیں یہ صورت شاء اللہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تیسن تد گھرییاں حضور دنہ بات آوے پھر آپ نے ساڑت ساڑتے ہو سارے عثمان غنی تو وڑا امیر کوئی نہیں بیٹھا تو اڑکوز ہے کہ کوٹھی ہے کلوی گرونڈج رینڈ دا مطلب یہ تے نہیں ہوندہ بندہ بھی نہ بدل جائے کلوی گرونڈ دا مطلب یہ تے اور بندہ آجز ہو جائے کہ وہ بھی تے ہیں یا اللہ جاڑے فٹ پاتے ستے ہیں تو میں نے کلوی گرونڈج کوٹھی دے دیتی تو اڑا ہے تے اپنا کمال کوئی نہیں بتا ہے کوئی سمجھے میرے ذاتی کوئی کمال ہے وہ بڑا ڈاڑا ہے وہ سیکنڈ اویج بندے نار کی رکی کر دیں دا اس واسطے اپنے چیزی رب نعمت دے ہوئے تے عثمان غنی دی طرح اور آجزی پیدا ہوئے بندے ہوئے اور آجزی پیدا ہوئے اے نہیں مطلب باٹی لواری بندہ روئے تے انگوٹھے چومے تے کلوی گرونڈ آ جائے تے پھر دیکھے کہ میں انگوٹھے چوموں گا تے لوگ مجھے کیا کہیں گے وہ کلوی گرونڈ میں رہتا ہے اور انگوٹھے چومتے ہیں چھوڑو یہ باتیں کیا کرتے ہو حضور کی بات غلامی اختیار کرو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کائنات میں اے تے ایک لمحے دی بھی مار کوئی نہیں جیدی تسی نہ تے تسی ناز کرنے ہو ناز کرنے ہو یہ کوئی بات ہے غلامی رسول ہے بس اس تو علاوہ ناز کرنے ہو کوئی بات نہیں اونا جے لکھا روپیل آئے ناصر صاحب نے تے تسی زرہ کوئی اونا تے لادے تے تے تسی کم از کم بولو تے سی کچھ نہیں ہوتا یا سارے بولو یا رسول اللہ اے میرے کوئی آجاتِ صحابہ میں نوں کٹ کے دے ہو جی اے تھلے بھئی اے ونادہ بشعار المسلمین اے نعرہ تسی پریشان نہیں ہونا اے نعرہ جڑے اے تے میدان اے امامہ جلا دیتا پہلے حضرت اکرمہ بن نبی جال نوں شکست ہو گئی منکر ختم نبوت تسی ہزار بندہ لے کے آگیا سیدھی کے اکبر دے زمانے حضرت اکرمہ نبی شکست ہو گئی حضرت مصنع نبی شکست ہو گئی حضرت شرحبین نبی شکست ہو گئی بعد ایک پھر خالد بن ولید پہنچے تے پھر صحابہ اتھے نعرہ کی لائے ونادہ بشعار المسلمین یا محمدہ اے تے امامہ میں جنعرہ لگیا جیڑا سی تو اڑکلو آ رہے ہیں تاریخ دے دلیر تاریخ دے دلیرن یعنی تاریخ انسانیت دے دلیرن خالد بن ولید اے نہیں کہ تاریخ اسلام دے دلیرن تاریخ انسانیت دے دلیرن آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید یا بندہ دلیر کوئی نہیں پیدا اڑا چالی ہزار کے بندے میں دس بندے لے کے چلے گا ہے خالد بن ولید دیکھ گوڑے دیا پوچھونا بند دیتی ہیں صحابہ آپ اسے گوڑے دیا پوچھونا بند دیتی ہیں چالی ہزار کے لشکرنو شکست دے کے رہ دیتی اقبال کلندر الہوری بولے آپ مصفر پاکستان کہندہ ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جامباز ہے یا حیدر کررات اوکیڑی تلوار آ جائے جیڑی اقبال بیان کی تھی اے الاسسانسار و بشارن نبی تاریخ انسانیت دلیر خالد بن ولید تو مو بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تمہارا مو ہے حضور کے بارے میں بات کرنے کا مولی خادم پندو اٹھ کے اللہ اور آگے استاد علماء بند کڑھوئے تھے حضور کے بارے مولی خادم نے بات کرنی نہ روحِ امین نہ عرشِ بری نہ لوحِ مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نحان تمہارے لیے یہ خالد بن ولید آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا میں کہا اللہ جی اس تاریخ انسانیت دلیر اومن خالد بن ولید جنگ یرمو کے آپ دی ٹوپی ڈھائے پئی ٹوپی گر گئی آپ نے جنگ روک دیتی فرمایا اطلب ہوا فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو خالد جنگ نہیں کرے گا پہلے ٹوپی تلاش کرو فلم یجدوہ ٹوپی نہ ملی فرمایا فقال اطلب ہوا فرمایا نہیں بھئی ٹوپی تلاش کرو ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا فوجہ دوہ دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی ٹوپی مل گئی لیکن ٹوپی ہے کی ہو جائی فیضہ یا کلنگ سوتن خلقتن ٹوپی بڑی بوسیدہ تے پھٹی پرانی صحابہ جلال چاہ گئے انہوں نے کہا بابا بندے مروا دیتے ہیں شہید کروا دیتے ہیں اے ٹوپی اے پھٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جو وائرات جڑے ہونے تے بڑی کوئی قیمتی جناب ہیرے ہونے اے پھٹی ہوئی ٹوپی واسطے تُسی پرانی ٹوپی واسطے بندے شہید کروا دیتے ہیں خالد بن ولید جیڑی گل کی تھی کیامت تک ناصر صاحب ہے اے ٹوپی واسطے میں کال کرن لگا ہوں ٹوپی واسطے مراد ہے جو تُسی محفل سجان دے ہو پریشان نہیں ہوں بندہ بہت دل بندے تھا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا جیدی ہیں ٹنگ اہم ہی کم ہی جان ناصر صاحب کیا کروں ہیں میں کہا کچھ بھی نہیں کروں حضور کا ذکر کروا رہے ہیں کچھ کیا کرنے ہیں کیا کروں ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا نہ ہے تو کچھ دہشت گردی ہونے لگی حضور کا ذکر ہونے لگے ہیں یہ تو ہونا ہے یہ تو ہونا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا اللہ جی خالد بن ولید نے صحابا نگل کے کی تھی فرمایا اے تمر رسول اللہ حضور نے عمرہ فرمایا فحلق راسہ ہو پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان وستے حضور جلوہ گھر ہو گئے بال ہن اتروانے جدو حضور بال اتروان لگے فبتہ درن ناس صحابہ دوڑ پہنے حضور دے وال لینڈ ہیتے تنگوٹھے چومنے تے فتوے میں آکا ہوتے تک صحابی نے فتوہ نہیں لایا بالوں کو کیا کروگے یہ بال کیا کر سکتے ہیں کیا کرتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں فبتہ درن ناس او وال لینڈ دوڑے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا جنہ پرائے راست دین حضور کڑو سکھیا جو شرک اور بدد کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں جنہ پرائے تکبیر جنہ پرائے تحقیق جنہ مصطفی لطری جا رہا ہے اقبال کہنا ہے نشان راز یقل ہزار ہیلا مپرس اقبال کہنا ہے جدو میں رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر اقل پڑو نا پوچھی اقل پڑو نا پوچھی قدوی حضور دا پتہ نشان راز یقل ہزار ہیلا مپرس اقبال کہنا ہے جدو میں حضور دا پتہ پوچھنا ہے اقل پڑو نہیں پوچھنا اے تے تنہوں گھروں ہی نہیں نکل دے گی حالات نہیں ٹھیک ناصر صاحب تجھے جلے ہو بس اس محول میں یہ نہیں ہوتا بس سیدھے سیدھے آپ رہیں کلوری گراؤن میں اقبال کہنا ہے حضور دا پتہ جدو پوچھنا ہے اقل پڑو نہیں پوچھنا میں کفر اقبال کدے کڑو پوچھنا ہے کہنا ہے ابھی یاک عشق کمالے سے یک فن دارت اقبال کہنا ہے جدو میں حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کڑو پوچھنا ہے کیوں؟ کہنا ہے وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس میں گھنڈا ہے اقل کڑو پتہ نہیں پوچھنا با خدا در پردہ گویم با تو گویم عاشقار یا رسول اللہ بنہاں تو پیدا اے من اقبال کہنا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے ہم نے سامنے کرتا ہوں پھر اقبال روندے روندے کہنا ہے سرود رفتہ باز آیت کے نایت نصیمِ از حجاز آیت کے نایت سر آرد روزگارے این فقیرے سر بر آرد روزگارے این فقیرے دگردہ نہ آئے راز آیت کے نایت اقبال کہنا ہے پتنی ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونا ہی کہ کوئی نہیں ہوئی سرود رفتہ باز آیت کے نایت اقبال روندے روندے ہیں کیا دنیا تو نصیمِ از حجاز آیت کے نایت اقبال کہنا ہے پتنی ان مدینہ پاک والا دوبارہ تھنڈی ہوا آنی کہ کوئی نہیں آنی اے روندے روندے ہیں اقبال گیا سر بر آرد روزگارے این فقیرے اقبال کہندہ ہے فقیر تھے مرہ ناڑا ہو گیا اپنے بارے کہندہ ہے میری زندگی تو ہو گئی مکمل میری زندگی تھے آخری ایامن دگردہ رائے راز آیت کے نایت اقبال کہندہ ہے پھر میرے جی آشکی رسول دوبارہ کوئی آنے ہیں کہ کوئی نہیں آنے ایتھے آگے انہیں حضور دوبارہ گل کی آج میں لوگ باتیں کرتے ہیں میں کہا اقبال تو بٹا کیڑا بندہ ہے فلسفی تھے کیڑا بندہ ممتاز قادری قاتل ہے میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے اقبال بھی قاتل ہے غازی المدین شہید تھا مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی اینج سامنے جدھوں غازی المدین تھا جنازہ پہا سامنے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے مولی زفر علی خان کھڑے میاں تالے مند کھڑے بڑے بڑے لوگ کھڑے اس موقع ہوتے اقبال نے سید جماعت علی شاہ صاحب نگل کی تھی شاہ جی اسیدے گلہ ہی کرتے رہ گیا تر کھان دا پتر بازی لے گیا کی تھی مہدودی فضول ہے تو زندہ کی فضول ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہ کوڑ قید آزم چل کے گیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب حضرت تشریف لے جی تشریف لے آونا جناب جناب بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب بسم اللہ بسم اللہ خرسی لے آو خرسی لے آو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی تشریف لے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین تے جناب نار چل رہے چھے لکھ بنگیں نے شرکت کی تھی انیس سو انتی بیچ چھے لکھ بنگیں نے شرکت کی تھی انیس سو انتی بیچ تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نار چل رہے تھے این جناب جردن جھکائی ہوئی جناز نار تے اپنے مریدہ نو فرمایا مریدو میں بڑے بڑے بادشاہ ہاں دیں زندگیاں پڑھیاں میرے دل لچ قدی تمنہ نہیں پیدا ہوئی میں فلانہ بادشاہ ہوں میں بڑے بڑے بزرگان دیں سیدتہ پڑھیاں میرے دل لچ قدی تمنہ نہیں پیدا ہوئی میں فلانہ بزرگ ہوں لیکن آج جماعت علی شاہ دی یہ تمنہ ہے اس چارپائیوں تے علم الدین نہ ہوں جماعت علی شاہ ہوں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے غازی ممتاز دی صرف تین سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی نامو سے رسالت ہوتے انہیں دیتی پہلے بھی کہ انہیں کلاشاں کوفہ پتنی جوان اتنی عمر ہو دی ہو گئی ایک بچے دا پہ ہوئے لیکن صرف تین سیکنڈے جو انہیں گوڑیاں چلائی ہیں ستائی مشرق اور مغرب تی نہ ہو گیا اجے تی پھر کیا مدنوں جڑی گل ہونی ہوتے اور ہونی صرف تین سیکنڈ اچھ لوگ اہمیں کہیں میں کہاو حضور کی غلامی اختیار کر اکبال یہ کس کش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ابشی کو دمام ہے کبھی آوارہو بے خان ما عشق کبھی شاہ شہانو شیروان عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اریانو بے تیغو سنائش کبھی تنہائیے کوہو دمن عشق کبھی سوزو سرورو انجمن عشق کبھی سرمایہے محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکرنش محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے جائے کہ زاہدان بہہزار اربعی رسند مستے شراب عشق بیقہ میرسند حافشی رازی کہنا ہے جی تے لکھا سالہ تو بعد لوگ گوڑے تے سر رکڑ کے پہنچ دیں حضورت غلام ایک چھالنا لجاؤ تھے پہنچ دیں آج اس پر بات مولانا حلکی بات کرو مولانا حلات نہیں ٹھیک میں کہا توں اپنے حلات بات جے بچ در پوکا بہت دل بندے تھا کام ہی کوئی نہیں حضورت نال محبت کرنی جیڑے بہت دل سن ہوتا حضورت نال ویخ کی بھی نہیں چلے ویخ کی بھی سامنے نہ چلے ڈیڑھ میر تو واپس چلے گئے تے جیڑے جنا دلے رہے تے جنا اندروں منیا انہ کیا حضورت بدرتے ہیں کھڑے ہیں حکم تا دے ہو گھوڑے سمندرج بھی پا دیں گے گالے حکم تا دے ہو ساج لوگ بس مسلمانوں گئے بس سیدھا سیدھا دین میں کہا سیدھا سیدھا کیڑا دین ہوندے اے سارا دین میرے سامنے پہ میرے پہوڑی دے ایک گالوی دے وچ کوئی نہیں اے داتا صاحب دی کتاب پہی ہے نامو سے رسالت پہی ہے حضورت دی صیرت پہی بخاری شریف پہی تبرانی شریف پہی اے جناب ابو دو شریف پہی اے میرے ہاتھیں چاہیات صحابہ ایک گالوی دے وچ کوئی نہیں پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں مولانا دی بھی کوئی نہیں کاری صاحب دی کسے دی بھی کوئی نہیں سارا دین رسول اللہ دا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا یہ تو رہے گا یا رسول اللہ میں گل کرنے لگاں اگر توجہ نہ رسول نہیں اہدہ وچ امام نے لکھا دیا چودہ جلدان میرے پر چوتھی جلدیں عربی زبانے چہتے دین دے کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہی کے واسطے اہدہ وچ امام نے لکھا میدان اہودچ کافرہ نے نبی علیہ السلام نویتھے پتھر مار دیتا سامنے اے چاروں جڑے سامنے آڑے دندان مبارک سنونا نو نقصان ہو گیا چاروں دندان نو نقصان ہو گیا اور میں جڑے یہ تھے گل کرنے لگانا وہ میری تقریب دے جڑانا اوہ خلاص ہے جتے اچار مسلمان بہے جانے تفسر ہے اوہ چھٹو جی اوہ چھٹو جی میں کہا چھٹو جی تو کرنا کنو ہے قرآن نو چھٹو جی کرنا حدیث نو چھٹو جی چودہ سو صفیدی بخاری شریف پہی ہے بارہ سو صفیدی میرے کو ابودہو شریف پہی ہے ساریاں عربی زبان ہیں جو حدیثان رسول اللہ دی ہیں ساڑی انگلہ تھے کوئی نہیں انہوں چھٹ دے یہ پھر ہو تو کنو کہنا چھٹو جی سوال تھا اتنا ہے تو کنو کہنا چھٹو جی ہون میں جڑی گل کر لگائے تسی توجہ نہ لگا ہون نہیں میں کدھی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کر آئے تسی ضرور جا کے لیٹن لگیاں ترہ واری کلو واللہ شریف پڑھ کے یعنی تن ایک واری کلو واللہ پھر کلو عزب رب الفلک تے کلو عزب رب الناس سونڈ لگیاں پورا کہ دم کیتے کرو سیر تو لے کے موہ تو جتے تک ہاتھ پہنچ جاوے پھر دوبارہ پڑھ کے پھر تن واری پڑھ کے اے دم کر کے ستے کرو نہ کدھی کوئی خواب ہے ڈرونہ خواب آنا ہے نہ کدھی جناب تسی برے خواب بیکھنے ام المومنین فرمانیاں نبی علیہ السلام سونڈ تو پہلے تن واری اپنے آپ انہوں دم فرما دیساً تعلیم امت واسد تسی جدو لیٹو نا تو میرے اعترہ ہے کلو واللہ شریف پڑھ نہیں پھر کلو عزب رب الفلک تے کلو عزب رب الناس دم کرن پہ پہلی وار تبا سوچنا ہے مولانا گل کے کی تیسی اپنے غورن کرنی کسے کو پچھے بغیر غور کرنی جی قیامت والے دن حوض کوسر تے رسول اللہ نے پچھ لیا تسی تے میں جدو زمانہ بار ایڈی ایڈیاں گڑیاں دا کے ہپے ہپے جانا ہے حضور مر گئے پیار پانی دیو تے میرے آقا نے پچھ لیا بھئی اس دین دی خاطر تے لوگا میں نے گئے تھے پتھر ماریا تُو میرے دین در کیا کیتا ہے کسے کوئی جواب ہے میرے سمیت تُوزی کی کم ہوگی حضور اسی تے جتھے بیندے سی کہہ دی چھڑو جی دین تے کون چل سکتا حضور فرمان کہ اے ہو جہاں دین دے کے آئے اسی میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے اے دیویچی امام نے لکھیا امیرِ حمزادی لاش ہوتے جدو میرے آقا تشریف لے گئے تو کوئی چیز بھی سلامت کوئی نہیں سی جگر کلے جب یہ گلے ہم بار کٹ دیتا حضور اتنا روئے نہ کتی پہلے روئے نہ کتی بعد اچھ روئے حضور فرمان کہ میں تے اپنے چاچے دیوی ٹکڑے کرا دیتے انس بن ندر دیوی ٹکڑے کرا دیتے عبداللہ بن جاش دیوی ٹکڑے کرا دیتے حبیب بن زید دیوی ٹکڑے کرا دیتے حضرت سمیہ دیوی ٹکڑے کرا دیتے بلال دی کانڈوی جڑی اگلیں سیک دیتی حضرت خباب دے جسمیج بھی سراخ کر دیتے میرا تا پورا خاندان کر بلاوت چلا گیا تو میرے دین دکیے کیتے ہیں تو اس کی جوابیں مسلمانہ تو اٹھو حضور کے دین کی بات کرو دین ایسا نہیں ہے جو اتنا وزنی ہو کہ مسلمانوں سے اٹھایا نہ جا سکے مسلمانوں کے بچے میں ویخدان صویرے فیڈر بھی ناڑ ہون دیں تے اے ایڈی ایڈیاں کتاباں پیچھے چکے میں آکے جڑے مسلمانہ دے پتر اے جو دو فیڈر پیڈے ایڈ ایڈے بک سے چاہ سکتے تک کیا قرآن جڑا اتنا نہیں چک سکتے اتنا وزنی ہو گیا قرآن مسلمانہ دوازتے اے نہیں چک سکتے اپنے گھرہ بچ نہیں رکھ سکتے ایڈی ایڈیاں کتاباں رکھ دے تو قرآن اتنا نہیں رکھا جا سکتا چھپا کے رکھنا ہے لوگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کوئی مدرسوں میں نہیں پڑھانا ہے پھر ان کے رشتے نہیں آتے کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے کفرت اوپر آ گیا ہے وہ تو تمہیں اپنے نبی کے عذاب بھی وہ بتانے چلا ہے کہ دو سو پچانوے سی کو ختم کرو ہمیں اس پر بڑے تحفظات ہے وہ تو آپ کے نبی کے جن کے بارے میں اے قاضی عیاض نے دے وچھ لکھیا جب ہارون رشید نے پوچھا کہ رسول اللہ کے بارے کوئی بندہ گل کرے تھے پھر امام مالک نے فرمایا حرون رشید نے فرمایا تو تے بڑی بڑی گل کی تھی حضورتِ خلاف کوئی بندہ گل کرے دنیا بچ پھر حضورتِ امت بدلہ نہ لگے اس بندے کھڑو تے ما بکاؤ الامتِ بادشت میں نبی یا فرمایا پھر حضورت کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کبھی حق کوئی نہیں کہتے جلے بنا کے لونے بنا کے لوگ حضورت کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور میں اور آپ نرم باتوں کی باتیں کرتے ہیں نہیں جی رہنے دو جی اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے بات تو میں وہ کر کے اپنی گفتگو کو بھی میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ آپ کو بہت سارا ٹائم ہو گیا تو بس میں گفتگو جلدی انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں خالد بن ولید والی بات اہل سنت و جماعت دلیر اومن رشان ہوئے کرو صدہ ان سینہ تان کے کیا کرو میں سننی ہوں ہاں تُو اے بیڑا صدہ سادہ مسلمان ہے داتا صاحب ڈنگے مسلمان سے داتا صاحب نے لکھیا میں سننی ہوں داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے لکھیا وہ پیشوائے سننی ہوں داتا صاحب نے لکھیا فرمایا میں حضرت بلال دی کبر تے ستے ہوئے ایسی تے میں خواب ویکیا تے حضور بابی بن ابی شہبہ تو داخل ہو رہے تے میں ویکیا تے نبی علیہ السلام ایک بٹے نکچے چکے ہویا تے میں کہا یا رسول اللہ دل نے سوچا ہے بھئی حضور پٹا کون ہو سکنا تے حضور نے اپنے علم نبوت نال فرمایا یا علیہ جویری تے نو سمجھ نہیں اے تیرہ بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگا دا بھی امام ابو حنیفہ تے داتا صاحب دے وچھ لکھیا پیشوائے سننی ہوں امام اعظم ابو حنیفہ سننی ہوں دا پیشوائے تے داتا صاحب دے امام انتے داتا صاحب پھر کون ہوئے تے تے توں گیڑ پر صدح سادھا بھئی مجدد صاحب کہندہ میں سننی پیر میرہ علی شاہ کہندہ میں سننی بابا فرید کہندہ میں سننی سلطان الہند کہندہ میں سننی معبوب الہی کہندہ میں سننی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہندہ میں سننی خواجہ عثمان حارونی کہندہ میں سننی یارویں آڑ پیر کہندہ میں سننی خواجہ حسن بسری کہندہ میں سننی امام اعظم ابو حنیفہ کہندہ میں سننی امام شافی کہندہ میں سننی تو کے لئے پاس وہ صدہ زیادہ مزل مانا ہے اینج کیا کر شیرانی لیڑنے چلاغ شیرانی لیڑنے چلاغ شنیدم کدر روز امید و بیم بدارا ببخشت بنیکا کریم یا سی سنیاں قیامت والے دن جدو قیامت قائم ہوئے گی تا نیکندی وجہ تو رب برینو بھی بخشتے گا بھئی جانے دو یہ نہیں کیا اٹھو حضور کی بات کرنی ہے حضور سے محبت کرنی ہے امام نے لکھیا دسو خالد بن ولید تیٹوپی گر گئی تی فرمایا بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اتروائے تی صحابہ پھر دوڑے فَسَبَقْتُ مِلَا نَاسِيَتِهِ میں اگے جا کے ارز کیتی جدو پیشانی دے بال اترے میں ارز کیتی حضور اے بال مبارک میں نو دے دیو خالد بن ولید کہنے پھر بھئی حضور نے بال مبارک دے دیتے فَجْعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنْ صُبَتِي فرمایا اوہ میرے معبوب دے غلاموں تُس ہی اہمیں میرے تے جلال کر رہے سی اوہ پھٹی ہوئی ٹوپی نو نو بیکھو اے بیکھو اس ٹوپی دے اندر اوہ والاں جیڑے میں حضور پڑھ مانگ کے لئے سا تی خالد بن ولید نے پھر گل کے کی تی کیا مطہ کہلے سنت و جماعت تیدہ ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا میں کہا خالد بن ولید دے نبی دے وڑا کوئی مدد ترکا خالد بن ولید اگر خود دسیا کہ فرمایا فَلَا أَشْعَدُ قِتَالًا إِلَّا وَحِيَّ مَاِيَّ إِلَّا رُزِقْتُ النُسْرَتَا فرماو میرے معبوب دے غلاموں جدو دے میں وال اس ٹوپی وچ رکھے پھر ہر جنگ ج میں ٹوپی پا کے گیا إِلَّا رُزِقْتُ النُسْرَتَا ان بالوں کی برکت سے ہر جنگ کے اندر اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائے اَرِي رِسَالَ اَرِي رِسَالَ اَرِي رِسَالَ تے محبت ہے جو فتوے نہیں ہوندے ہاں جی ناصر صاحب نے کہوے کتھے لکھیا انہیں کہو لکھیا کتھے بھی نہیں میں نے محبت ہے میں نے محبت ہے اے میں نے سرخ کتاب تھا لو کٹ گئے دے ہو نظر میں گل نار مائوی دس جاؤں میرے آقا و مولا نے پچھنے لگوائے حضور نے خون مبارک کٹوایا پیالے وچھ رکھیا قیامت تک تاکہ میری امت بھی علاج کراندی روے جو حضور علاج نہ کرواندے تیسی کی تو کرنے میں جو حضور جو نہیں کرواندی روے فرمایا قیامت تک میری امت بیمار ہوئے تاکہ علاج کرواندی روے حضور نے پچھنے لگوائے پیالے وچھ خون مبارک رکھیا اتنی دیرے جو عبداللہ بن زبیر آگئے حضور نے فرمایا بچے پیالا چاہا تے بار جاگے اس خون نو دفن کر گیا عبداللہ بن زبیر بار گئے تے پیالا مون نو لالیا اے میرے کو حدیث دی اے سامنے میں ایک صفحہ بھی جناب دو سو پنچ صفحہ ہے اے اتنی دیرے جس سلمان فارسی آگئے دو میں اندر تشریف لے حاضر ہو گئے میرے آقے نے حضرت عبداللہ بن زبیر نوے صدیق اکبر دے نوازن عبداللہ بن زبیر حضور دے فپیزاد حضرت زبیر بن عوام دے پترن اسما بن تے ابی بکر دے پترن انا نو جدو اندر کہتے حضور نے فرمایا فقال اللہ فرغتا فرمایا پیالا خالی کر لے آئے ہو قالا نام ارز کی جیان سلمان فارسی اران ہو گئے حضور کی پوچھ رہے ہیں تے میں تے منظر کچھ اور بے کیا سلمان فارسی نے ارز کی تھی قالا سلمان ما ازاق ہے یا رسول اللہ حضور تسی کی فرما رہے ہو قالا آتے تو مہاجمی یحری کو مافیہ حضور نے فرمایا کہ میں نے پچھنے لگوائے تھے خون اس پیالے میں موجود تھا میں نے ان کو کہا کہ یہ دفن کر کے ہو دفن میں عدب نار مانا کر رہا ہوں ورنہ ادھر لفظی مانا یہ نہیں مردہ فرمایا کہ میں نے ان کو دیا تھا وہ پیالا خالی کر لیا ہو قالا سلمان ذاک شربہ واللذی باسا کب الحق سلمان فارسی اتھے کھڑیا کھڑیا عرض کی تھی حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اس نے دفن نہیں کیا یہ تو پی گیا یہ تو پی گیا میرے آقا نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پوچھا آپ نے فرمایا قالا شربتہو حضور نے فرمایا پی گئے ہو عرض کی جیان فرمایا لیمہ کیوں پی تھی سنو جی ناصر صاحب ایک دلیل ہے محفل ملاد دی دلیل کوئی بھی حضور نے فرمایا لیمہ میں نے تو کہا تھا دفن کرو پیا کیوں قالا احباب تو عرض کی تھی محبت یہ کرنا جی بات ختم یہ ہے دلیل یہ دلیل ہے جی صاحبہ نے ملاد منایا ایک دلیل یہ نہیں پوچھنا محبت جو کہا ناصر صاحب کو محبت ہے انہوں کو پیسے دے دے انہوں کو مدد کر دے یہ بٹے رہا تیرے کوئی نہیں محبت رسول اقبال کہندہ ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق علی از حق طلب اقبال کہندہ ہے جی محبت رسول نہیں ہے تو ناصر صاحب دے گھٹے مت لگ پھر اللہ کو مانگ یا اللہ تھوڑ جی میں نے بھی دے دے لہو جی محبت اچھ فتوے نہیں ہوں دے میں ایک اور کال توانا سڑانا تھا پھر میری گفتگو بھی ختم عید اچھ امام نے لکھیا ایک سو چونٹی صفحہ چونٹی صفحہ آیات سحابہ حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اوہ صحابیان رسول اللہ دے جنہاں حضور نے دس ایسی کہ مدینہ پاکج کیڑا کیڑا بندہ منافق راندہ اے بائد صحابیان حضرت عزیفہ بن یمان اور حضرت عزیفہ بن یمان حضرت فاروق عاظم دے زمانے تک حضرت عمر ویخ دے سن بھئی جنازج عزیفہ جا رہا تھے حضرت عمر جنازہ اس بندے دا پڑھ دے سن جس جنازج حضرت عزیفہ نہیں جان دے حضرت عمر بھی اس بندے دا جنازج نہیں سن پڑھ دے اے حضرت عزیفہ بن یمان آئے اراکچ اے ینگ جرنیشن ساڑی اے ینگ جرنیشن ینگ جرنیشن اے ہو جہی ہونی چاہیے دیجئے جب تس ہی جمیں بیٹھے ہو اے بزرگ جرنیشن تابی تابی انہوں کہنے جنہیں صحابی دی زیارت حالت ایمان نار کیتی ہو اے ینگ جرنیشن نوجوان تابی انہیں حضرت عزیفہ بن یمان کو سوال کیتا ہے اے گفتگو ذرا لیکو کیسے لطف والی بات ہے کہ اے جناب چار جنڈیاں لائے دیتی ہیں دیکھ کوئی پچھے جی صحابہ نے لگائی ہیں میں کہا جی نہیں لائی ہیں اے صحابہ واقعی نہیں لائی ہیں جنڈیاں لگائیں لیکن پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے جنڈیاں کوئی نہیں لائی ہیں لکائی رکھیاں وہ یہ نہیں دیلی ہیں جنڈی نہیں دیلی ہیں یہ چار لیٹا سی لائی کھڑے میں کہوں کہ اکل کی بات کر صحابہ کی باتیں کرتا ہے اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت سعید بن زہد حضرت فاروق عاظم دے بہنوئی جنہاں آپ نے کٹے سی ہمشیرہ نے دے نکاہ ویج سی پھر حضرت عمر بعد جنہاں دے گھر کلمہ حضرت سعید بن زہد اشرا مبشرا بھی چوئی ہیں جنہاں ایک لینج لا گئے حضور نے جنت دیتی وہ فرما دیں کہ نبی علیہ السلام دے نار ایک صحابی چلیا جنگ ویج یغبر رو فی یہ وجہو مٹی اٹھ کے او صحابی دے چہرے ہوتے پئی فرمایا اے صحابی دا جڑا عمل ہے نا حضور دے نال چلن دی وجہ تو قیامت تک حضور دی امت نو اگر عمر نو بھی مل جائے نا تو ایس عمل دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا صحابی دی انگلہ تو کرنا ایسا کہ تو ترکڑی صحابہ نو بٹھا کے تیاب ہوں بٹھا کے قدی وزن کی تا کہ جی صحابہ کے باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کرتا ہے یہ بات ہی چھوڑ کلمہ جو پڑا ہے تو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا صحابہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ اور پھر عبداللہ بن مبارک پڑھ کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افصل ہے یا عمیر مابیہ یہ ہے صحابہ کی شان تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ہوئے تو ایک ہی گل کی تھی حضرت عمیر مابیہ نے جڑا حضور نارد جہاد کی تا گھوڑے ہوتے اس گھوڑے دے ناک کی جڑی مٹی مڑی عمر بن عبدالعزیز تھا اوہ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا صحابہ کی باتیں تم کرتے ہو تنہوں دے ملے داریاں نائے چھڑ سکتا تے صحابی تے اپنے پیودی گردن کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے کن و نب کے اپنے پیودہ سر لے آئے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تے حضور نے فرمایا وے حقہ فرمایا کدہ سر چاہی پھرنا عرض کیتی ہے میرے پیودہ سر نے فرمایا کیوں کٹے آئی عرض کیتی گستاخی کیتی کٹ کے لے آئے اللہ جارے تکبیر اللہ 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 انہا سوال کیتا انہا کہا جناب بھال رہے تم رسول اللہ تُساں رسول اللہ تھی زیارت کیتی سی وَسَحِبْتُمُو'و حضور دی غلامی اختیار کیتی سی انہا کہا ہاں بابا کیتی سی کہا علا کیفا کنتم تسنہو فرمایا پھر تُساں کی خدمت کیتی حضور اے تابیدہ سوال صحابی کو فرمایا پھر کیفا کنتم تسنہو پھر تُساں حضور دی کی خدمت کیتی تو آپ نے فرمایا فرمایا وہ پترہ نہ پوچھا سی سب کچھ ہی حضورت نے لٹا دیتا سی کوئی بچا گرکی کوئی شاید لیکن تابید آگو ویکھو سوال انہوں نے بھی قسم چاہی تھی تابید بھی آگو قسم چاہ بیٹھا کہنا انہا کہا بابا ہاں ہاں تو سب بڑی حضورت دی خدمت کی تھی لیکن ساڑھا ذوق بھی سنو فرمایا اللہ دی قسمیں جے سانو موقع ملدہ حضورت دی غلامی دا تے مات رکنا ہو یمشی علال ارد اصلا پھر حضورت نو زمین تے نہیں سی چلن دینا اصلا صدا کرتا نا تے حضورت نو چوکے رکھنا سا اپنا ذوق لیکن صحابی نے گوئے نہیں کیا انہیں کہا جی جا بڑے عاشقہ صحابی نے گوئے گل نہیں کی تھی فرمایا اللہ تمنہ ذالکہ فرمایا پترہ ایک گل دوبارہ نہ کریتو دسامی روا دیتا اپنی اپنی معبت کی بات ہے ایس اے معبت رسول ہے لاؤ جی میری گفتگو ختم میں آخری گل کر کے منتاز حسین قادری تے اپنی گفتگو مکان لگا آجے تے میں جانوران تے واقعات نہیں سنائے جیڑا پنڈی آڑا جانور راجہ اس گھر پکڑا گیا جانور بھی نہیں بندا اے دیج قاضی آیاز لکھیا ہے ایک ہرنی فسی ہوئی سی میرے آقا قریب تو گزرے فنادہ تو زبیتن یا رسول اللہ جاڑے پھسی ہوئی سی قریب تو گزری حضور گزرے تو انہیں کہا یا رسول اللہ حضور نے فرمایا ماہ حاجتوں کے فرمایا کی کم ہیں عرض کی تھی حضور میرے دو پترن بچے اتر رہنے پہاڑ دی پرلی طرف میں آئی سی گھاں کھانتے میں تے پھس گئی حضور نے فرمایا اور کی چاندی عرض کی تھی حضور میں انہوں کھول دے و میں دوت پہ واقع ہونے آئی حضور نے فرمایا جیے تو واپس نہ آئی تے پھر یہ تے درود پڑھنے پر بھی پابندی ہے نماز کے بعد نہیں پڑھنا پھر نماز میں خلل آ جائے گا پھر پہلے نہیں پڑھنا پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا میں آکھ آکھ بند ہون دی دے رہے پتے لگ جانگے بہت ساڑھا کم تے آزان دے رہے نا آکھ بند ہون دی دے رہے لو جی لو جی ہرنی کی کان لگی عرض کی تھی حضور جی میں تو آڑنا وعدہ کر کے نہ آوانا جی میں تو آڑنا وعدہ کر کے واپس نہ آوانا تے میرے ہوتے اس بندے جتنی لانت ہوئے جیتے سامنے تو آڑا نہ آ لیا جائے تے تو آڑے دے درود نہ پڑھے ساڑھے بزرگ فرما دے ہرنی دیا کھاں سونی ہیں ہتامنوں نے ایک گل کیتی سی انہیں کہا یا رسول اللہ جی وعدہ کر کے نہ آوانا تا پھر میرے ہوتے اس بندے جتنی لانت ہوئے جیتے سامنے تو آڑا نہ آوے دے درود نہ پڑھے کیوں جی اور اور بعد چروا جاؤ جڑا شکاری سی اور جا گیا ہرنی تے چلی گئی اور میرے آقا نا اول جنڈ لگا قاضی آیاز فرما دیں جیتے اللہ جرے اسی جی شکار بھی کتی واپس آئے بادشاہ اسی اتنا دیرنا فسایا تو دو میں بچے لے کے دوڑی آ رہی سی تو اس نے آکے شکاری نے کیا اے ہی گل ممتاز قادری دے والد نے کی تھی چار جنوری حضرت بھی موجود سن مسلم ممتاز قادری دے والد نے اسی بلایا چار جنوری ہے جڑا ان گزریا آخر تے چار بجے ممتاز قادری دے والد نے اسی ٹائم دیتا تھے ممتاز قادری دے والد صاحب فرما لگے میرے چھے پترن سنا اے مسلمانہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے نعرے لگانے بڑے آسان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بابا جی پنڈیو بڑے لاہور چل کے آن نہ لاہوریاں کو چندہ منگن نہ کمن میرا پتر رہا کر آؤ نہ کمن میرا دل جڑا بڑا گھبراندہ ہے نہ میری شوور آئی ہوئی بابا جی لاہور چل کے آؤ کے گل کی کرن میرے چھے پترن ایک پتر تھے میں حضورتی عزت واس تے دے چکیاں ایندہوی لوڑ پہی تھے باقی بھی پنچ پیش کر دیاں میری گفتگو ختم تے آخر تے غازی صاحب تے والے صاحب بڑے روپ ہے اسا میاں تالے مند تے نہیں دیکھیا غازی علم الدین تا پیو لیکن غازی علم ممتاز تا پیو تے اسی ویکھے نکھا دے سامنے اینج میرے نار بیٹھ کے ہونا اس طرح گفتگو کی تھی سپیکر ہاتھ جنب کے آخر تے روپ ہے کہنے لگے میں بڑا آدمی ہیں پتنی میری قربانی اسلام اچھ لگ دی یا کوئی نہیں بڑی شاہد ہی پتنی لگ دی بھی ہے کہنے لگے اندھا لوڑ پہی تھی میں بڑا بھی نامو سے رسالت واسطے حاضر